اتر پردیس کے جلا بریلی میں دنگے کے ماسٹر مائنڈ مولانا توقیر رضا کے خلاف باجپا کے راشت کوشہ دیکش راجے شگڑوال نے کھولا مورچہ آپ کو بتاتے چلے پریس کانفرنس کر اپنی ہی سرکار پر برسے راجے شگڑوال توقیر رضا کے خلاف ایک درجن مقدمے درج ہونے کے باوجود پولیس نے نہیں کیا گرفتار پریم نگر تھانے میں توقیر کا گرفتاری بارنٹ رکھا ہونے کے باوجود پولیس نہیں کر رہی گرفتار توقیر رضا کے خلاف شاشن کے آدیش کے باوجود بریلی کے ڈی ایم ایس ایس پی نہیں کر رہے کاریوائی راجے شگڑوال کو ڈی جی پی نے فون کر کے کہا توقیر کے خلاف کی جائے گی کاریوائی کورٹ نے توقیر رضا کو مانا 2010 میں ہوئی دنگو کا ماسٹر مائنڈ ایک دن پہلے ہی کورٹ نے جاری کیا سمند 11 مارچ کو کورٹ میں ہونا ہوگا پیش توقیر کی بڑتی ہی جا رہی ہیں مشکلے آپ کو بتا دیں کہ مولانا توقیر رضا کے دنگا بھلکانے معاملے میں بریلی کورٹ نے سچ سگیان لے کر مولانا توقیر رضا کو دنگا بھلکانے کا ماسٹر مائنڈ مانا ہے اب اس معاملے میں کورٹ توقیر کو 11 مارچ میں پیش ہونے کے نردیش دیئے ہیں بھاچپا کے راشتے کوشدیکش راجے شکروال نے بھی اب اس معاملے میں مولانا توقیر رضا کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے راجے شکروال نے اپنے نباس پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ساکش ہے جس میں مولانا پر دنگا بھلکانے کی بات صد ہوتی ہیں لیکن جلہ پرشاسن آخر کیوں ان پر کاریوائی نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ آج سویت کورٹ سے سگیان لے کر جو کارک کیا ہے وہ قابل تاریف ہے ان کو بھروسہ ہے کہ جلد ہی مولانا کے خلاف کٹھور کاریوائی ہوگی ہم لوگ بہت اچھے تر جانتے ہیں کہ وشو کے اندر مسلم سماج کے دو مسلک ہیں اور دونوں بھارت برش میں ہیں ایک دیو بندی ہے اور ایک بریل بھی ہے ہم لوگ انہوں نے دیکھا ہے کہ بریلی سماج جن کے نام سے یہ جانا جاتا ہے انہوں نے بریلی میں نہیں تو پورے وشو کے اندر میسز دیا تھا بھائی چارے کا انہوں نے دھرم کے اوپر انہیکہ نے ایک پستکے لکھیں اور سماج میں اپنے ہستاکشر چھوڑ کے گئے اور آج بھی بریلی میں ہی نہیں تو دور دور سے لوگ جو ہیں ان کے اوپر پی اچھتی کر رہے ہیں لیکن دربھاگ یہ ہے کہ اسی کل کا ایک بیکتی کے دوارہ جو ہے دھرم کی آڑ لے کر سماج کو جلانے کی بات کی تھی ہے دھرم کی آڑ لے کر سمجھدان کو نہ ماننا دھرم کی آڑ لے کر پردان منتری کے لئے اپشبد کرنا مکہ منتریوں کو اپشبد کرنا اور تو اور ایک کھولے آم جس کے سب لوگ آپ بھی گواں ہیں اوپن انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے آن کوئی آگیا تو میں اس کو مارتوں گا اس پرکار کی بھاشا کا پریوک کرنے کے بعد بھی ہم نے سرکار چلا رہے ہیں جو ہماری ایکسٹینڈڈ ہینڈز ہوتے ہیں وہ کسی پرکار کی کوئی کارواہی نہ کرنا اکیس شنی میں آتا ہے تو میری تو بدھی سے اوپر ہے اور سچ بات یہ ہے کہ شاید انہی سب چیزوں کا منی نیالے نے سمیان لیا ہے سماج میں جب بہت برائیاں بڑھ جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بھگت سنگھ پیدا ہوتا ہے ان کو لگا کہ نہیں اس پرکار کی ورتیوں سے جب تک سیدھے سیدھے نوک نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا بھے خطپات سماج کو باٹنا ان سب چیزوں کا اب مجھ کو لگتا ہے کہ اس ایکشن سے جو ستا لیا گیا ہے اس سے سماج کو بہت بڑا نزات ملے گا ساتھی ساتھ یہ بھی پرشن نشت روح سے اتر چاہیں گا کیا دی ان کے ورد اتنی ایف آئی آرز سن دوہجار سے پہلے کی آج بھی لمبی تھے جس کا میرے پاس پورا کا پورا ریکارڈ ہے میں نے ابھی آپ لوگوں کے بیچ میں دیا بھی ہے ایک بارہ چودہ تو ایف آئی آرز میں کلیکٹر پایا ہوں ان کے اوپر ایگزیکیوشن نہ ہونا جمعہدار کون ہے لکنوں میں یا دلی میں بیٹھے ہوئے جو ہیں مانے پردان منطری یا مکہ منطری پوری زنے جمعہدار نہیں ہوتے جمعہدار ہوتے ہیں ہمارے ایکسٹینڈڈ ہینڈز جن کے دورہ ہم جو ہے وہ شاسن چلاتے ہیں اور شاید اسی لیے منی نیالے نے اپنے کل کے اس میں بہت اس پرش روپ سے عدکاریوں کو بھی جو ہے وہ چھتاتے ہوئے نہیں بلکہ وارننگ دی ہے اور ان کو نوٹس بھی دیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کو بھارت ورشتے ہی نہیں وشو میں شانتی کی استھاپنا ہو اور شاید اس کے لیے بھی بہت بڑا پریاس ہو رہا ہے اور پریاس کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یونیٹڈ ارب ریپبلک جہاں مکہ اور مدینہ ہے وہاں پر مندر بن رہا ہے بہت دن دور نہیں ہے میں رہوں نہ رہوں کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے لڑائی لڑی تھی یوبا پن سے آج میں بھاریلی کا عورت کے روپ میں اس لڑائی کو لڑ رہا ہوں آپ ہی لوگوں نے گواہی دی ہے دو جات دس و بارہ کے دنگوں کے اندر کہ میرے سکھات کندے سے کندہ لگا کر ہم لوگ کس طرح سے بھاگتے تھے کس طرح نے بھاریلی کو جلائے گیا کس طرح نے بھاریلی کی اندر جس سمیں گلاورہ انٹر کالیج کے اوپر آگے ایک کروڑا پیر کی طرف دکانیں جلائی جا رہی تھیں ہندووں کی وہاں پر فائر بریگیٹ کو اندر گھسنے نہیں دیا گیا تھا کیسے اس سمیں کہ تتکالین ڈی آئی جی کو گھیر کر جو ہے کروڑا پیر کے اوپر جو ہے وہ گھیر لیا گیا تھا اور مارنے کو تیاری کر لی گئی تھی یہ کسی سے چھپا نہیں تو یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے شاید میں نے کہا پہلے بھی کہا پار بار کہوں گا کہ پرکرتی جو ہے نیائے کرتی ہے کوئی نہ کوئی بھگت سنگھ آتا ہے اور وہ دروازے کھولتا ہے نیائے لئے اپنا کام کرے گا میں سرکار سے بھی اس روپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی پرکار سے تورت کارواہی کرتے ہوئے سوطہ سنگیان لیتے ہوئے اس میں جن لوگوں نے اس سب چیزوں کو روک رکھا ہے میری اسپشت جانکاری ہے کہ تھانا پریم نگر کے اندر آج بھی ان کا جو ہے وہ ایرس وارنٹ رکھا ہوا ہے کیوں نہیں کارواہی ہوتی ہونی چاہیے بھرلی کی جنتہ شانتی چاہتی ہے اور میں تو اپنے لئے بھاکشالی مانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے کو آج بھی دلی میں بھی میرے پاس کل سے انیکہ نے ایک لوگ آ کر بدائی دی چکے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں سب کو شانتی کیا ہو شکتا ہے کارواہی ہوگی میں نے پشلی بار بھی کہا تھا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نیمانوسار کوڑ کے آدیش سے بھی کارواہی ہونے ہی چاہیے اور سرکار کے دورہ بھی اس میندوشیوں کو نشیت روپ سے بخشا نہیں جانا چاہیے کٹھوڑ سے کٹھوڑ کارواہی ہونے چاہیے لیکن کیا ہے ڈبل انڈین کی سرکار ہونے کے باگ ایک طرف مکہ منتی بھی کہتا ہے کہ کانون بیوستہ کو جو بھی چنوٹی دے گا اس کے طلاف سخت کارواہی کی جائے گی ورینی میں کھلے آم دو ہزار دس میں تو کیا ہی گیا اب تدکالی بسپا کی سرکار تھی اب تو ماننی یوگی کی سرکار ہے کھلے آم چنوٹی دی گئی ادھکاریوں سے بسلوکی کی گئی اس کے باپ جود بھی کوئی گارواہی نہیں کی گئی یہی تو کہنا ہے میرا سرکار نے کہا ہے اگر نہیں کہا ہوتا تو ڈی جی پی کے میرے پاس اتنے فون نہیں آتے میں ریکارڈ میں دے سکتا ہوں لیکن ایکسٹینڈڈ ہینڈز اگر کام نہیں کر رہے ہیں اس کی جمعیداری کس کی ہے یہی پیشے ہے اب یہی تیہ ہونا چاہیے کہ سرکار کے نردیشوں کا پالن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے سر یہ مانا جائے جب تدکالی سرکار میں بھی آج جو آدیس دیا ہے کہ اس سمیں جو ادھکاری تھے انہوں نے بھی کاروائی نہیں کی ویسے ہی ادھکاری اب یوگی سرکار میں بھی ہیں جو کاروائی نہیں کر رہا ہے تو کیا ان ادھکاریوں پر بھی کاروائی اس کے لئے انکواری ہونے چاہیے میں بار بار میں نے برابار یہی کہا ہے کہ آخر وہ دوش کس کا ہے سلطانہ جیسے لوگ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں دھرم کی آر لگا کر لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیسے ہوتا ہے یہ پروٹیکشن سے ہوتا ہے جب کوٹ جو ہے میں نے ابھی آپ کو آدیس پڑھا کے دکھایا وہ کہاں گیا وہ آدیس میں نے دکھایا جو کوٹ کا ہائی کوٹ کا ہے جس میں اسپشٹ ہے اس کے بعد بھی کاروائی نہیں ہو رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں یہ لوگ تو دو سال رہیں گے ایک سال رہیں گے تین سال رہیں گے چار سال رہیں گے جلنا تو مجھے اور آپ کے لئے ہے ہم لوگ یہاں کے برڑی کے ناغرے کے جلنا ہم کو ہے یہ پرمپرا ختم ہوگی میراج صاحبیشنگا یہ مانا جائے جلدی ہی توقی لیڑا کی گرفتاری ہوگی اب اس کے بعد بھی اگر آپ مانا جائے کہیں گے تو مجھے تھوڑا عشر ہو رہا ہے اچھے